اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اگلا جو حکم دیا ہے وہ ہے سابرو اس سابرو کی تفسیریں مختلف طریقوں سے حضرات مبصرین نے کی ہے اکثر مبصرین کا تو کہنا یہ ہے کہ درقیقت یہ جملہ جو آیا ہے یہ جہاد کے سیاق میں آیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو جائے جہاد میں تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو کس کے مقابلے میں ڈٹ جائے لیکن دوسرے ذات مبصرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اچھے سیاق یہ ہے قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ بعوقات الفاظ شان نزول اس کا سیاق تو کسی خاص معنی میں ہوتا ہے لیکن اس کا الفاظ عام ہوتے ہیں تو اعتبار اس عام الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ اس خاص سیاق کا تو آزات مبصرین فرماتے ہیں ہمارے حضرت عقیم المقابل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں سابرو کے کہ سبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو سبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتا ہے ایک ساتھ رہتا ہے ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان میں کبھی نہ کبھی دوسرے آدمیوں سے کوئی نہ کوئی خلاف طبع بات پیش آ جاتی ہے تو اس کو بھی اگر آدمی برداشت نہ کرے تو لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ برداشت کرے اس کی باتوں کو اور وہ برداشت کرے اس کی باتوں کو دونوں طرف سے برداشت ہو باہمی برداشت کا رویہ اکتیار کرنا اس کا مطلب ہے یہ مطلب ہے صابروں کا اور اس کا تعلق جو ہے معاشرت سے کہ جب بہت سارے لوگ مل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو دو انسانوں کی طبعیت جیسے نہیں ہوتی طبعیتوں میں کچھ تکچ فرق ہوتا ہے تو اس لئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی کچھ عیضہ پہنچے گی خلاف سے طبعہ بات ہوگی ناغواری پیش آئے گی لیکن اس ناغواری پر صبر کرو اور دوسرا جتنا صبر کرنا ہے اس سے زیادہ تم صبر کرو کوشش کرو کہ اس سے زیادہ میں کرو کیونکہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ تم سے ناغواری ہوگی تم اس کی طبعیت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگی جسے وہ برداشت کر رہا ہوگا تو تم ایک دوسرے سے اس صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کیا کرو تاکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے یا کم سے کم آئے یہ مطلب ہے صبرو اس کا بھی بڑا عجر ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بھلا ملا ہے اور ان کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں لیکن آدمی صبر کرتا ہے تو اس کو حدیث میں فرمایا ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ انہ الذی یخالقن ناسا ویسبر علی عذاہم خیرم ممن لا یخالقن ناسا یعنی ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں تنہا زندگی گزار رہا ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی سے ملو ہی نہیں تو جب کسی سے ملے گا نہیں تو نہ کسی سے تکلیف پہنچے گی اس کو نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گی اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہے مل جول بھی رکھتا ہے مناسب حد تک اور ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے تو فرمایا کہ جو ملا جولا رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو لوگوں سے زیادہ ملتا ہی نہیں تو یہ بتلانے مقصود ہے کہ بھئی زندگی اس زندگی میں واسطہ تو دوسروں سے پیش آئے گا لازم ہے کہیں باپ کو بیٹے سے پیش آ رہا ہے بیٹے کو باپ سے پیش آ رہا ہے بہن کو بھائی سے بھائی کو بہن سے کہیں دوست کو دوست سے بیاں کو بیوی سے بیوی کو بیاں سے اور اس اس واسطے کے اندر ایک دوسرے سے تکلیفیں بھی پہنچیں گے لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرو حد تل امکان یہ مسابرات ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ان تکلیفوں میں جو تمہیں دوسروں سے پہنچ رہی ہیں یہ بڑا عظیم سبق ہے اور بڑی عظیم تعلیم ہے قرآن کریم کی کیونکہ اگر دیکھو لڑائی جگرے جتنے بھی دنیا میں ہوتے ہیں یا دنگ فتاد ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی ایک بات برداشت نہیں ہوئی اور برداشت نہ ہونے کے نتیجے میں غصے میں آ گیا جب غصے میں آ گیا تو غصے میں آنے کے بعد پھر آدمی اپنے حد میں نہیں رہتا اور کچھ بھی کر گزرتا ہے لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ بھائی دنیا میں رہنا ہے باہمی مردمہ میں باید ساخت انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے تو پھر ناگوار باتوں پر حتیل امکان سبر کرنے اور برداشت کرنے کی عادت ڈالے تو پھر لڑائی جگڑے کا امکان لے جاتا آج کل جو آپ دیکھو کہ جگہ جگہ لڑائی جگڑے ہیں خاندانوں میں گھروں میں فساد ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو طبیعت کے خلاف بات پیش آگئی بس اگدم سے بڑا کٹھا دی اس اپنے غصے کو پی جانا اور اللہ تبارک و تعالی کے خاطر پی جانا یہ سبر کی عظیم عظیم قسم ہے اور اس کی تعلیم دی گئی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور باہمی تعلقات میں دوسروں سے پیش آنے والی ناغواری کو پی جاؤ لوگوں غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے در گزر کا معاملہ کرنے والے اور یہی سنت ہے نبی کریم سرونے دعا ابت اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے خاص طور سے اہل علم کے لیے کہ اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم اللہ علم کی دولت ادا فرما اور حلم سے اس کو مزین فرما دے اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق دا فرما دے وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنکرنا من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنکرنا من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا اقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ اتا فرما اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اس پر استقامت اتا فرما یا اللہ اپنے ذات کے ساتھ خصوصی تعلق اتا فرما دے اپنی محبت کو سب محبت و برغالب فرما دے یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی اتا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل اتا فرما یا اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کے ادائیگی کا سامان فرما جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ صالح اولاد اتا فرما یا اللہ جو اپنے بچوں کے لئے رشتوں کے تلاش میں یا اللہ ان کو بہتر رشتے اتا فرما یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق اتا فرما ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری افادت فرما اللہم انا نسألوك من خیل ما سألك من عبدك ونبيك سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما ستعالك من عبدك ونبيك سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم واتب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیل خلقه سجدنا ومجلنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتك آمین برحمتك